سبحان اللہ سبحان کیا خوبصورت اظہار بندگی ہے آیات بیانات کی تلاوت کی صورت میں داتا کی نگری لاہور سے مہمان کاری قرآن جناب کاری زی شان حنیف قادری بارِ الہ میں منتخب آیات کا حدیعہ پیش کر رہے تھے اللہ انہیں سلامت رکھے ان کے ذوق میں شوق میں لہن میں اور برکتیں آتا فرمائے ان کی تلاوت کے دوران عرض وطن کے عالمی شہرت یافتہ سنہ خان رسول جن کے عظیم والد جنت مکانی حضرت سید مندور القنین اکدس رحمت اللہ تعالی علیہ ساری عمر بڑی عقیدت اور محبت کے ساتھ ان محافل کی رونک ہوا کرتے اور ان کے ویسال کے بعد اب ان کے عظیم صاحبزادے اپنے والد کے نقوش پا پر چلتے ہوئے ہر سال اس محفل کی رونک کو بڑھاتے ہیں اور اپنی موجودگی سے اور اپنی ناتیا عبادت سے اس محفل میں اپنے حصے کی نظر پیش کرتے ہیں جناب صاحبزادہ سید سلمان قونین شاہ صاحب واہ کنٹ سے ہماری آج قبل میں تشیب لائے شاہ جی کا خیر مقدم ہے قبلہ خاجہ سہی سٹیج والے تو گھر والے ہوتے ہیں وہ بیٹھتے ہیں کیونکہ میزبانی کا بھی ایک سلسلہ ہے ایک ڈیکورم ہے لیکن یہ جو احباب سامنے بیٹھتے ہیں منگتے بن کر گدا بن کر سلمان شاہ جی میں ان کے حسبحال زیادہ تر شیر آپ کے حسبحال کہیں یہ قطع میں ان کے حسبحال کہہ رہا ہوں آپ نے توجہ کرنی ہے اور شاہ باش بھی دینی ہے وہ نہ ہو کہ میں آپ کی تعریف کروں اور آپ چھپ کر کے بیٹھے رہے ہیں آپ سنیے ذرا ساری دنیا کو نید آگئی خائز ہیں یہ منگتے جو حضرت سراج اور حضرت کمر کے بیٹھے ہیں میں ان کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہوں ساری دنیا کو نید آگئی ان کا دیوانہ بیدار ہے سبحان اللہ بھی بہت اللہ آپ کو سلام ہوتے رکھے دور ہاتھ کھڑا کر کے سبحان اللہ کہیں میں نے چوتھا مصرہ جب کہنا ہے تو آپ نے تڑپ اٹھنا ہے جو میں انعام کی بات کر رہا ہوں ساری دنیا کو نید آگئی ان کا دیوانہ بیدار ہے اب آپ ہی فیصلہ کیجئے کون جنت کا حق دار ہے ساری دنیا کو نید آگئی ان کا دیوانہ بیدار ہے اب آپ ہی فیصلہ کیجئے کون جنت کا حق دار ہے اللہ آپ کو سلام ہوتے رکھے خانے صحیح شاہ جی سے پہلے وہ ایک مجھے ٹکڑا بڑا اچھا لگا ان کا عظمت صاحبی صاحب کا جب انہوں نے کہا نا کہ میں ایک غزل دے دو تین شیر تو آڈے واسطے پکا کے لے آئے انہوں نے بڑا اچھا لگا انہوں نے انداز تھے میں بھی دو چر شیر غزل دے اردو دے تاڑے واسطے پکا کے لے آئے تو ارادہ سی کے شاہ جی آہو دے نے تو میں ارز کرنا گا میں اصابہ تھوڑا جا لکا کے رکھیا سی دو تین شیر میرے اپنے زوق دے نے سلمان شاہ صاحب زمین احمد فراز دی ہے تو بڑی روان اور سونی زمین ہے تو پہلی دفعہ آپ دے سامنے انہوں نے پیش کرنا گا اب اب آپ دی بھی تسیت وجہ رکھنی ہے انشاءاللہ ایک لفظ پہنچے گا تو آڈے تک بہت کٹ خوش نصیب ہوندے نے جنہ انہوں زندگی چھو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی زیارت نصیب ہو گئے گل ٹھیک ہے نا کوئی لکھان چھو ایک آدمی ہوئے گا دو ہوں گے چار ہوں گے بڑے بڑے خوش نصیب ہوں گے لیکن تعداد تھوڑی ہوں گی ہے اگر حضور دی زیارت بھی کرنی ہو گئے بندہ بھی ساڑھے ورگہ نلائک ہو گئے نکمہ نکارہ ہو گئے شاعر میں ایک بڑا سونا طریقہ دسی ہے طریقہ مشکل ہے بڑا آلہ خاجہ صلی اللہ علیہ وسلم سلمان شاہ جی جنابی غلام مینودین صاحب خلاودین صاحب اور خاجہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی کا چہرہ لہد میں اتر کے دیکھتے ہیں بڑی معروف غزل احمد فراز یوں دی زمین بڑی روانشاہ جی نبی کا چہرہ لہد میں اتر کے دیکھتے ہیں جو زندگی میں نہ دیکھا تو مر کے دیکھتے ہیں آئے اوہ تواڑیاں جوانیاں ان پر آتھڑا کر کے صبحانہ اللہ آلے نہیں بیٹے میں کچھ اور گل کی دی اگر میں نہیں میرے موضوع دینا آل رہا لو آلے نہیں میں آنگا آلی آلے پاس سے وہ دوں آلی کرنی ہی دوسر چپنی پین دن دن دا تو آنوں میں انشاءاللہ نبی کا چہرہ نبی کا چہرہ لہد میں اتر کے دیکھتے ہیں نبی کا چہرہ لہد میں اتر کے دیکھتے ہیں جو زندگی میں نہ دیکھا تو مر کے دیکھتے ہیں جو زندگی میں نہ دیکھا تو مر کے دیکھتے ہیں کیونکہ موت دی گل ہوئی ہے چار مصرے سنو حضرت خاجہ صحیح سراج صاحب دیول ویکھو حضرت خاجہ صحیح کمر صاحب دیول ویکھو ایک شخصیت انہوں بوونجا سال ہو گئے ترونجا موت جب صاحب کردار سے ٹکراتی ہے وہ تو مرتا نہیں خود موت ہی مر جاتی ہے اے آتھ کھڑا کر کے زبان اللہ میں نے پتہ لگے جاگ دے کون بیٹھے موت جب صاحب کردار سے ٹکراتی ہے وہ تو مرتا نہیں خود موت ہی مر جاتی ہے یہ ذریعہ ہے ملاقات نبی کا ورنہ موت سرور کے غلاموں کو کہاں آتی ہے یہ ذریعہ ہے ملاقات نبی کا ورنہ موت سرور کے غلاموں کو کہاں آتی ہے نبی کا چہرہ لحد میں اتر کے دیکھتے ہیں جو زندگی میں نہ دیکھا تو مر کے دیکھتے ہیں اللہ تو اڈی روٹی رزق دسترخان جو برکت عطا کرے بڑی عزت علی نوکری تو اڈی بھی ہے سلامت ربو حضور خاجہ صلی اللہ علیہ وسلم محفل یہ تھے مانی شریف چھے میں اگر بغیر کسی موبالکے تو آکھاں کے اس محفل نو کائنات چکون کون ویکھنڈے دیکھو اس محفل تا منظر ہے بھی یہ چمک جو عرش پہ جاتی ہے فرش محفل کی بڑا پور مکس مسراجے چمک جو عرش پہ جاتی ہے فرش محفل کی ادھر کے لوگ نظاریں ادھر کے دیکھتے ہیں تو آڑی خیر ہو جو جوان بولے ہیں وہ مشکل مسرے دیتے ہیں سال بعد کی داد ملتی جا کے کہی بندے بھی ہو بھی نہیں دیتے ہیں کئی کار جا کے سوچ کے ووٹس ایف دیتے ہیں داد پیجنے دیتے ہیں بہت اچھا بڑے ہے بھی کل راتی تو چلو شکر تُوزی اتھے بیٹھے ہیں داد دیتی چمک جو عرش پہ جاتی ہے فرش محفل کی ادھر کے لوگ نظاریں ادھر کے دیکھتے ہیں نظاریں ادھر کے دیکھتے ہیں حضور سلمان شاہ جی خیجہ سائیں قربان ہو جان بولا شیر تو اڑا ایمان نہ تازہ ہوئے ذمہ داری اس فقیر دیتے ہیں سنو نجات مانگے گی امت تو یہ کہیں گے علی مدانِ عشر دا نقشہ شاہ جی نجات مانگے گی امت تو یہ کہیں گے علی رکو نبی سے ذرا بات کر کے دیکھتے ہیں آئے اللہ اکبر نجات مانگے گی امت تو یہ کہیں گے علی رکو نبی سے ذرا بات کر کے دیکھتے ہیں دو شیر اور حضور شاہ صاحب اس کلام دا اصل کلام شیر صداد بیٹھے نے صداد غلام بھی سارے بیٹھے نے اگر مسلے پہ ہوتی ہیں فاطمہ زہرہ بڑا ایمان افروض حضور شاہ صحیح مصرہ اگر مسلے پہ ہوتی ہیں فاطمہ زہرہ تو جبرائیل سبھی کام گھر کے دیکھتے ہیں اگر مسلے پہ ہوتی ہیں فاطمہ زہرہ تو جبرائیل سبھی کام گھر کے دیکھتے ہیں یہ طویل کلام ہے لیکن انہوں مکمل کرنا ہے چار مصرے سنو میری گل مکمل کیونکہ جس شخصیت میں دشیب لیانہ ہے انہوں نے تعلق خانوادہ نبوت دے نہ لیں اس واسطے انہوں نے جدے آلدہ زکر چار مصرے جو سن لو باقی آزری بات جو سئی تیرے الفاظ بھی ہتھیار نہیں ہو سکتے تیرے الفاظ بھی ہتھیار نہیں ہو سکتے پھول خاروں کے طرف دار نہیں ہو سکتے اگلے دو مصرے تو اڈے مطلب دینے انٹیان کرنا کہ نعرہ علی دہ مار کی انہوں نے خیر مقدم کرنا ہے تیرے الفاظ بھی ہتھیار نہیں ہو سکتے پھول خاروں کے طرف دار نہیں ہو سکتے چند فتووں سے علی نام کی مالہ چھوڑیں چند فتووں سے علی نام کی مالہ چھوڑیں ہم گناہگار ہیں غدار نہیں ہو سکتے چند فتووں سے علی نام کی مالہ چھوڑیں ہم گناہگار ہیں غدار نہیں ہو سکتے آئیے انہی کلمات کے ساتھ عرض وطن کے عالمی شہرک یافتہ سنقہ رسول ہمارے استاد زادے حضرت سید منظور القنین اکدس علی رحمہ کے لخت جگر نور نظر ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک ان کے فیض کے اور ان کی محبتوں کے امین واہ کینٹ سے ہمارے معزز مکرم محتشم مہمان جناب ساہب زادہ سید سلمان کونین شاہ صاحب سے ملتجی ہوں آج کی مبارک شب میں اپنے عظیم والد کے طریق پر اپنی حاضری اور خراجی عقیدت پش کرنے کی سعادت مہین